عربی زبان میں دل کو قلب کہا جاتا ہے قوف لام با اس کا مطلب ہے اُلٹ پُلٹ ہونا اور دل کو قلب بھی اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ دل اُلٹ پُلٹ ہوتا رہتا ہے دل کی حالت ہمیشہ یقصہ نہیں رہتی دل کی قیفیتیں اور دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں گھڑی میں تولا پل میں ماشا یہی ہے نا دل کی قیفیت وہ کہتے ہیں نا آخر دل ہی تو ہے کبھی کسی ایک حالت پر تھوڑا جمع رہتا ہے اور دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ چاہے جیسے جس کے دل کو جس حالت پر پلٹ دے یا الٹا دے یہ اس کے قبضے ہی میں ہے کہ وہ کسی کے دل کو پھیر کر ہدایت کی طرف رہنمائی کی طرف رب کی فرما برداری اور عبادت کی طرف پھیر دے اور کسی کے دل کو پھیر کر دنیا کی طرف دنیا کی محبتوں اور رغبتوں کی طرف اور دنیا داری کی طرف نا فرما برداری اور سرکشے کی طرف پھیر دے ہم سب کی دلی خواہش اور تمنا ہمیشہ دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے اہل خانہ کو اور سب کے دلوں کو اپنی اطاعت اپنی فرما برداری پر ثابت قدمی سے پھیر دے دلوں کو پھیرنے کی دعا قصرت سے کیا کریں قصرت سے مانگا کریں یہ دعا کے لئے جھولی قصرت سے پھیلایا کریں کہ اللہ گمراہوں کے دل پھیر کر ان کو فرما بردار بنا دے بے نمازیوں کے دلوں کی حالت بدل کے ان کو نمازی بنا دے سجدوں سے تقبر کر کے رکنے والوں کے دلوں کی حالت کو بدل کے انہیں انہیں آجزی سے سجدے کرنے والا بنا دے نافرمانوں کو سرقشی سے دل بدل کے فرما برداری کی طرف اور سرقشوں کو اطاعت گزاری اور عبادت گزاری کی حالت میں دل بدل کر ان کی دنیا اور آخرت بدل دے دل بدلنے کی دعا اور پھر بدلنے کے بعد استقامت کی ایک دعا جس کے ساتھ دل ضرور بدلیں گے اور بدلنے کے بعد استقامت ضرور ملے گی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی یا مقلب القلوبی سبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوبی سورف قلوبنا على طعاتک اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے اس دین پر ثابت قدمی سے جمع دے اے دلوں کو نگاہوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اور ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم